سب سے پہلے بات کریں گے پرام تبدیلی چاہتے ہو یا تباہی والی فیصلہ تمہیں کرنا ہے پنڈی کب پہنچنا ہے پہنچنا ہے چیئرمنٹ پی ٹی آئی عمران خان آج اہم ترین اعلان کریں گے حقیقی آزادی کی تحریک جاری رہے گی نواز شریف ایسا آرمی چیف چاہتا ہے جو مجھے ناہل اور اس کے کیس خاتم کرائے نواز شریف آمی چیف سے آئی جی کی طرح کام لینا چاہتا ہے لیکن ایک پروفیشنل ادارے کا سربراہ ایسا نہیں کر سکتا جس کا جینا مرنا پاکستان میں نہیں اسے ملک کے فیصلے کرنے کا اختیار ہے کیا ایسے شخص کو آمی چیف تائناتی کے فیصلے کا اختیار ہونا چاہیے حکومت اپنے مفاد کے لیے آمی ایک میں ترمیم کرنے جا رہی ہے اس ملک کے فیصلے کر رہے ہیں سارے ملک کو پتا ہے کہ آج الیکشن کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے وہ آدمی جو لندن بیٹھا ہوئے وہ نہیں کروائے گا لیکن مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے میری کرپشن کیسز کے اوپر اس کو خطرہ ہے میں یہ نہیں کہتا کہ آرمی چیف جو بھی بنائے گا وہ یہ کرے گا یا نہیں عموما یہ آرمی چیف بناتا اسی سے لڑائی ہو جاتی ہے پر اس یہ اسے چاہتا ہے پنجاب پلیس کا آئی جی کی طرح بنانا یہ آرمی چیز سے کہے گا کہ پہلے تو عمران خان کو کسی نہ کسی طرح فارغ کرو تاکہ وہ الیکشن نہ لڑے میرے سارے کرپشن کیس ختم کرو جب تاکہ اسے یہ نہیں پتا چلے گا کہ الیکشن جیت نہیں جائے گا اس نے الیکشن نہیں کروائے جب سے یہ حکومت آئی ہے دہشتگردی بڑھنی شروع ہو گئی سب کو پیغام دینا چاہتا پاکستانی قوم انسان ہے پیڑ بکریاں نہیں ہے قوم پیچھے نہیں ہٹے گی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک پر کلک کریں میں آج بول ٹی وی والے شوائب شیخ کو انہوں نے اس کی زندگی کو خطرہ اب ہو گیا پہلے اس کو تھا عرشت شریف کو آج شوائب شیخ کا مجھے پیغام آیا ہے اس کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اس کو مارے گا اس صرف کہ بول ٹی وی ہمیں اٹھا رہے ہیں بول نے ہمیشہ حق و صداقت کا ساتھ دیا سچ کے ساتھ کھڑا رہا ہم ہیں مثال عبر مگر اس ہوا سے ہم ڈر کر سمٹ ہی جائیں گے ایسے بھی ہم نہیں بڑی مشکلات بڑے بڑے چیلنجز صرف بول کھڑا رہا بول ٹٹا رہا بول کو ہے ضرورت عوام کے دعاوں کی اصحار آساتی کے لیے پاکستان کے لیے پاکستانی عوام کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے